کیوں نہیں کہہ سکتے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی صحیح حدیثیں رسالت مآت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آئی ہیں کہ ان کا انکار کسی مسلمان کے لئے ممکن نہیں ہے آپ غور فرما رہے ہیں حضور عیسیٰ علیہ السلام کے لزول کی قریفیت بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے دو پھیلے کپڑے ان کے بدن پر ہوں گے ان کے ذلفوں سے ایسا معلوم ہوگا کہ پانی کے خوبصورت خطرے ٹپک رہے ہیں اور یہ محسوس ہوگا کہ وہ ابھی نہا کے آئے ہیں ساری تفصیلات محدود ہیں آج اس میں آپ نے غور فرمائے وہ آئیں گے اور گجال کو خطل کریں گے کسر سلیب کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خطل خنزیر کریں گے سارے ان کے کام حضور نے بیان فرمائے عیسیٰ کا نزول احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطعی طور پر ثابت ہے کئی حدیثیں اس چلسلے میں موجود ہیں میں ایک حدیث آپ کو چھوڑی سے سناتا ہوں اور فرمائیے عن ابی حرائرہ رزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بھی دیہی یوشکنن این جنزل فیکم این جنزل فیکم اپن المریم حکما عدلا حضور فرماتے ہیں کہ کہ اس ذات کی خسم جس کے خبزے میں میری جان ہے ابن مریم کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور آدل حاکم ہوں گے آدل کرنے والے حاکم ہوں گے اس کے بعد تفصیل ہے کہ وہ صدیب کو ٹوڑ دیں گی خنزیر کو خطیل کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی دونوں میں ہمیشکات نے بھی آئی کئی حدیثیں کوٹ کی جا سکتی ہیں تو حضور نے خطیق کے ساتھ عیسیٰ کے نازل ہونے کی خبر دی ہے ایک بات میں آپ سے ارز کروں نبی کون ہوتا ہے جو غیر کی خبر دی ہے اور حضور سارے انبیاء کے سردار ہیں تو آپ جو خبر دیں وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے بشرتے کے حدیث آپ کی طرف مرفوع صحیح حدیث ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں جتنی خبریں دی ہیں وہ سکتی 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 پوری ہوئی ہیں اور خیامت تک پوری ہوتی رہے ایک خبر بھی غلط نہیں ہوئی بترتے کے آپ نے جو پیشینگوئی فرمائی ہے اس کی حدیث صحیح ہو صحیح احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ثابت ہے ساری امت اس کو قبول کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے کہ خریب خیامت عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا اب ایک بہت بہت اختلاف ہے ساری حدیثوں میں آیا ہے عیسیٰ ابن مریم جہاں عیسیٰ کا نام آیا ہے حضور نے فرمایا ابن مریم مریم کے بیٹے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی ہے مسیلِ مسیح کے آنے کی خبر نہیں دی گئی مسیح کی مثال مسیح نہیں بلکہ مسیح کی مثال مسیلِ مسیح اس کا تو کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے جتنی حدیثیں ہیں ایک باڑی ہے پورا کئی حدیثیں ہیں آپ وہ فرمایے ان حدیثوں کو آپ رد نہیں کر سکتے اور ان حدیثوں میں صاف اور واضح طرف پر حضور نے خبر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کسی اور کے نہیں عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی مسیح کے آنے کی خبر نہیں دی گئی درجال کا آنا بھی حضور کی خبروں سے ثابت ہے یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں من انکرہ درجالہ فخت کفر جس نے درجال کے آنے کا انکار کیا اس نے کفر کیا درجال کا حلیہ درجال کیا کام کرے گا ساری تفصیلات حضور نے بیان فرمائی ہیں اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ درجال ایک شخص نہیں ہوگا بلکہ پوری ایک خوم ہوگی اور وہ خوم موجود ہے وہ کونسی خوم ہے وہ امریکہ ہے پورے بھلک کو پوری خوم کو امریکہ پورے بھلک کو درجال اگر خرار دیا جائے تو یہ تو حدیث کے ساتھ مضاب کرنا ہو جائے گا بھئی آدمی کے بارے میں توقع ہو تھی اصحاب نے درجال کا حلیہ سنا اس کے آنے کی وحشت نا خبریں حضور سے سنی تو انہوں نے لوگوں پر ڈاؤٹ کرنا فیل کر دیا تیف ایدنے سیاد ہے وہ درجال ہے کیا وہ فلان شخص ہے درجال ہے کیا ایک شخص وہ حضرت ہمارے فاروخ ختل ہی کر دینا چاہتے تھے اچھا بات کہ انہوں نے حضور سے اجازت مانتی حضور نے فرمایا کہ عمر اگر یہ واقعی درجال ہے تو تم اس کو ختل نہیں کر سکو گے اس کو ختل کرنا عیشاء کا کاس ہے اور اگر یہ درجال نہیں ہے تم نے اس کو ختل کر دیا تو ایک غیب ذمی تمہارے ہاتھ سے ختل ہو جائے گا لہذا سیدنہ ہمارے فاروخ نے اس شخص کو چھوڑ لیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ درجال کا جو کانسپ ہے وہ ایک سنگل ہیومن بھی ایک پرسن آپ کو سمجھ رہے نا ایک آدمی ہے ایک خوم کی خوم کو آپ درجال خرار دے رہے ہیں کہ اس کی خوم سے مدد بھی چاہتے ہیں اسی خوم سے پناہ بھی لیتے ہیں اور آپ گھر فرمائیے اگر سارا امریتہ کا خود دنجال کہلائے تو حدیثوں کے معنی ہی بدل جائے گی یہ نہیں ہو سکتا حدیث شریف میں تو حضور نے اس کی آنے کی خبر دی ہے وہ ایک ہیومن بھیگ ہے اور موسٹ پوابیبلی وہ ایک یہ ہوگی ہے آپ گھر فرمائیے موسیقی